اسلام علیکم فور کلاس سٹوڈنٹس ہاو آر یو آل ای ہوپ بی در گریس آف اللہ یو آل ویل بی فائن توڈیوی آر گوئنگ ٹو ریٹ اسلامیات باپ پنجم اخلاقیات سبق نمبر تین ایمانداری جی ایمانداری کا میننگ کیا ہے دیانتداری ایمانداری کے ورڈ سے تو سبچے کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایمانداری کا مطلب ہے دیانتداری یعنی کہ اپنی چیزوں میں اپنے کاموں میں اپنی باتوں میں ایمانداری سے کام لینا اس چپٹر کو پڑھنے کے ہمارے ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اہم ذات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں اپنی صفات کے باعث صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے امین امانتدار صادق سچ بولنے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام میں ایمانداری سے کام لیا اور دوسروں کو بھی لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کی یعنی کہ اپنی ہر بات میں اپنے ہر کام میں اپنے کول و قرار میں ہر چیز میں ایمانداری اور دیانداری سے کام لیں امانداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ذمہ کسی دوسرے کا حق ہو تو اس کو صحیح طریقے سے پورا پورا ادا کرے انڈر لینڈ ورڈ پورا انڈرائیٹر سننگ مکمل یعنی کہ اگر کسی انسان کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو تو اس کو ٹھیک طریقے سے مکمل طور پر ادا کرے اور اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس ہو تو اسے حفاظت کے ساتھ واپس دے دے یعنی کہ اگر آپ بھی کسی فرنڈ نے آپ کے پاس اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی ہے اور کہا ہے کہ جب میں تم سے واپس مانگوں گا تو مجھے واپس کر دینا تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی چیز کو حفاظت کے ساتھ کیر کے ساتھ اپنے پاس رکھیں اور جب وہ آپ سے واپس مانگیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے واپس کر دیں اگر کسی ایک شخص نے کسی کے پاس اپنا روپیہ پیسہ امانت رکھوائی ہو تو اسے وقت پر پورا واپس کرنا ہی امانداری ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں زندگی مال طاقت اور اختیار دیا underline the word طاقت and right its meaning قوت قوت اور اختیار دیا تو اللہ تعالی کی عطا کردہ زندگی عطا کردہ دی ہوئی زندگی مال طاقت اور اختیار کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا بھی امانداری ہے underline the word مرضی and right its meaning رضا یعنی کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی مال دیا طاقت دی اختیار دیا رتبہ دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عطا کی ہوئی زندگی کو اور باقی ان سب چیزوں کو بھی اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں ایسا کرنا بھی کیا ہے امانداری ہے اللہ تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ یعمروکم انتو ادھول اماناتی اللہ اہلیہ سلطن نساء کی آیت نمبر 57 ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کو ادا کرو یعنی اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں دوسروں کی تمہارے پاس موجود ہیں وہ ان لوگوں کو ادا کرو سیرت نبی اور امانداری سیرت کیا ہے یعنی نبی کا کردار نبی کی پوری زندگی امانداری کی بہترین مثال نبی کی پوری زندگی امانداری کی امدہ مثال ہے آپ نے کاروبار اور تجارت میں انتہائی امانت اور دیانت کا مظاہرہ کیا اس لئے مکہ کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا صادق کا مطلب کیا ہے سچا ان ان امین امین اماندار لقب کیا ہوتا ہے وہ نام جو خوبیوں کی وجہ سے دیا جائے خوبی کی وجہ سے دیا جانے والا نام نبی نے ہمیشہ سچائی سے کام لیا آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے اس لئے نبی کو لوگوں نے صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا چوکتے وہ آپ کے سب دشمن تھے لیکن آپ کی امانداری کی وجہ سے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے ہجرت کے موقع پر بھی مشرقین مکہ کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس تھی جو آپ نے حضرت علی کے سپورٹ کی تھی کہ ان کو ادا کر آئیں یعنی کہ جب اللہ نے نبی کو مکہ سے مدینہ حجرت کرنے کا حکم دیا اس وقت بھی مکہ کے مشرق لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھی جو آپ نے حضرت علی کے حوالے کی اور ان کو کہا ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پاس مدینہ آ جانا نبی اسی طرح آپ نے تاجر کو ملاوت کرنے اور دھوکہ دینے سے منع فرمایا یعنی جو تاجر ہیں تجارت کرنے والی لوگ ہیں ان کو نبی نے فرمایا کہ اچھی چیز میں بری چیز کی ملاوت نہ کرو اور دوسروں کو دھوکہ نہ دو شاد نبی ہے من غاش فلی سام ن جس نے ملاوت کی وہ ہم میں سے نہیں آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھی چیزوں میں بری چیزوں کو ملا دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ملاوت کرنا تو نبی نے فرمایا جو لوگ اس طرح ملاوت سے کام لیتے ہیں جس نے ملاوت کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں اب ہم امانداری کے فائدوں کے بارے میں پڑھیں گے اماندار آدمی کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے یعنی کہ جو اماندار شخص ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اماندار شخص پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے امانداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے امانداری سے تجارت میں زیادہ نفع ہوتا ہے یعنی کہ اماندار انسان کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ نفع بھی ہوتا ہے اماندار انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے کسی کے سامنے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا شرمندگی شرم ساری یعنی کہ انسان جب وہ ٹھیک طریقے سے امانداری سے اپنے سارے کام کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی بری بات نہیں کی اور اس لئے اسے کبھی شرمندگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اماندار آدمی کی رائے اماندار آدمی کی رائے اور مشورہ کو اہمیت دی جاتی ہے سرگرمی نمبر در جیل سوالوں کے جواب دیں کوئشن نمبر امانداری سے کیا مراد ہے انسر امانداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ذیمہ کسی دوسری کا حق ہو تو اس کو صحیح طریقے سے پورا پورا ادا کرنا کوئشن نمبر امانداری سے مطلق نبی کریم کی حدیث کا ترجمہ لکھیں آنسر اشاد نبی ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں کوئشن نمبر امانداری سے کاروبار میں کیا فائدہ ہوتا ہے آنسر امانداری سے کاروبار میں بھرکت نمبر اماندار آدمی کو برا سمجھتا ہے نمبر اماندار شخص پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے نمبر امانداری سے دل بے چین رہتا ہے نمبر اماندار آدمی کی کوئی اہمیت نہیں سرگرمی نمبر مناسب الفاظ سے خالی جگہ پور کر نمبر ربی کی پوری زندگی امانداری کے بہترین ڈیش ہے مثال نمبر مکہ کے لوگوں نے آپ کو ڈیش کا لقب دیا ہوا تھا سادق اور امین کا لقب نمبر ہجرت کے وقت آپ نے مکہ کے لوگوں کی امانتیں ڈیش کی سپورٹ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نمبر فور ربی نے فرمایا جس اللہ ہم نے لگا 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 جس کریں لگا اللہ حافظ